دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ چین نے ابھی حال ہی میں ایسا کچھ کیا ہے جس سے بھارت اور امریکہ دونوں ہی غصے میں ہیں اور یہاں یدھ کی سمبھاوناوں کو بڑھاتا ہے لیکن چین نے ایسا کیا کیا ہے اور بھارت اور امریکہ اب کیا کرنے والے ہیں یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستوں چین بھارت اور امریکہ کے خلاف سمدری یدھ کے لیے تیاری کر رہا ہے چینی راشترپتی شی جنپنگ نے پہلے ہی یدھ کے شنکھ بجا دیئے ہیں انہوں نے جنتا کے مکتی سینہ کے ایک پرتنیدھی سموہ سے مل کر چین کی سشستر پولیس بل کے ساتھ مل کر تیاری شروع کرنے کے نردیش دیئے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح کی تیاری کی بات ہو رہی ہے تو دراصل سرکشہ دلوں کو سائبر اسثان رکشہ پرنالیوں کا نرمان کرنے کے اترکت سمدری سین یا سنگھرشوں کی تیاریوں کو سمنویت کرنے کے لیے ادھک بہتر فوجی تیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے سمدری ادھکاروں اور ہیکنگ کی سرکشہ اور سمدری ارث ویوستہ کے وکاس کی تیاریوں کے لیے کہا گیا ہے اب اس ٹپنی کے سمیے کو دیکھیں دکشنی چین ساغر میں ایک تناو ہو گیا ہے جسے فلیپین سب سے گمبیر مان رہا ہے چینی کوسٹ گارڈ نے فلیپین سی جہازوں میں اپنی جہازوں کو ٹک کر ماری ہے حال ہی میں دو ایسے گھٹنائیں ہوئیں پہلے چینی کوسٹ گارڈ جہاز نے ایک فلیپین س کوسٹ گارڈ جہاز میں ٹک کر ماری صرف ایک گھنٹے بعد کوسٹ گارڈ جہاز نے فلیپین سی آپورتی جہاز پر حملہ کیا جہاز کو روکا پریشان کیا اور پانی کینن کیا اور پھر چینی کوسٹ گارڈ جہاز نے اسے ٹک کر ماری کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین کیا کر رہا ہے یہ تناو کو بڑھا رہا ہے سمدر میں یدھ کو شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ بھومی پر شانتی کی کہانیوں کو گاتا رہتا ہے کیول چینی ویدیش منتری وانگی نے انا ہسپٹیڈ سلاح دی کہ انی دیش ساؤتھ چین ساغر میں دوستی نہ بگاڑیں انہوں نے کہا کہ ہم اتصاہ کو دروپیوگ نہیں ہونے دیں گے اور ہم مانو سمدری کانون کے وکرتیوں کو سہن نہیں کریں گے جان بوجھ کر اُللنگھنوں کے سامنے ہم کانون کے انسار اپنے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے اُچِت کارروائی لیں گے ہم تتکال اور وید کاؤنٹر ماب دنڈوں کے ساتھ پرتکریہ کریں گے ہم کچھ دیشوں کو کشیتر کے باہر کھڑا کرتے ہیں کہ وہ ساؤ چین ساغر میں مشکل نہ کھڑا کریں نہ پکش لیں اور نہ اُتتیجک بنیں یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ چین کن دیشوں کا سندرب کر رہا ہے سنیوکت راج اور بھارت کو اب چلو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں جیسا کی آپ کو بتایا ہے کہ امریکہ اور فلیپینز کے بیچ ایک سنرکشن سمجھوتا ہے تو یدی ایک دیش پر حملہ کیا جاتا ہے تو دوسرا اس کی سہائتہ میں آنا چاہیے اب تک فلیپینز کے راشترپتی فرڈینانڈ مارکس جونئر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سمجھ ابھی تک سرکشہ سندھی کے انوچھید کو اپیوگ کرنے کا سمجھ نہیں آیا ہے لیکن اب جب اس نے یدھ کے بجائے یدھ کے لیے تیاریوں کی آواز بجائی ہے تو کیا ہوگا مارکس پہلے ہی چینی آچرن کو اولامسٹ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسے کسی بھی طرح سے سب سے گمبھیر طریقے سے ہی دیکھنا چاہیے مارکس کتنی دیر تک امریکہ سے مدد کے لیے نیویدن کریں گے یہ کہنے سے پہلے ہے کہ چین پہلے ہی اس کی تیاری کر رہا ہے انتطہ بھارت کے ساتھ سمبھاوت سنگھرش کے لیے بیجنگ نے پہلے سے ہی بھارتی پڑوس میں ایک سمبھاوت آواز کی نیو رکھ دی ہے اگر آپ مالدیو کی اور سوچ رہے ہیں تو آپ صحیح مارک پر ہیں اس سبتہ کے شروع میں چین نے مالدیو کے ساتھ ایک سرکشہ سمجھوتا پر ہستاکشر کیے ہیں سمجھوتے کی ویورن گوپنیے ہیں سمجھوتا بھارتیہ سمدری پریوجنا جٹائیو کی شروعات سے ایک دن پہلے ہوا تھا جو مالدیو سے صرف کچھ سو کمی دور ہے بھارت اپنی نوسینا کو بڑھا رہا ہے اسے آدھونک مشینوں سے لیس کر رہا ہے نئی آدھار جیٹیز مشینری کو کمیشننگ کر رہا ہے اس سبتہ کے شروع میں بھارتیہ نوسینا نے ایم سکسٹی ہیلیکاپٹر کے ایک سکواڈرن کی کمیشننگ کی یہ چوپرز انٹی سبمرین وارفیر کشمتہ کے ساتھ آتے ہیں سیدھے طور پر وہ چینی جہازوں کو سمدر میں چھپے ہوئے بھی ستھان لیں گے بھارت اور سنیوکت راجیوں نے چوبیس ایم ساٹھ ہیلیکاپٹروں کے لیے ایک سمجھوتا کیا ہے وہ سبھی دو ہزا پچیس تک بھارت میں ہوں گے چین نے سپشٹ روپ سے دھمکی دی ہے بیجنگ بھارتیہ مہاساغر کو سین نکرت کرنا چاہتا ہے اس نے دیشوں کو بھارتیہ مہاساغر میں بندرگاہ پرابت کرنے کے لیے دھوکھا دیا ہے شری لنکا کے ہنو پورٹ سے شروع ہو کر پاکستان کے کورڈر پورٹ تک چین کا بانگلہ دیش کے چٹاگھونگ پورٹ میں بھی موجود ہے اور اب چین مال دیو میں سوتروں کو کھینچ رہا ہے کاغذی میں اس نے بھارت کو گھیرنے کے لیے رن نیتک ستھی پرابت کی ہو سکتی ہے لیکن سمدروں کو کون نینترت کرتا ہے یہ چین کی بھارتیہ مہاساغر پر شاسن کی خواہشوں کو بھارتیہ نوسینہ اتنی آسانی سے ہونے نہیں دیں گے بھارت اب مہا نکوبار میں بھی ایک نوسینہ آدھار بنا رہا ہے یہ ملے کا سٹریٹ کی اور نظر رکھتا ہے جس میں اسی پرسنٹ چین کی تیل آپورتی گزرتی ہے حال ہی میں بھارتیہ نوسینہ کی شکتی اور سمبھاونہ کو ویبھن سپتاہوں میں پردرشت کیا گیا ہے یہ سمدر میں سبھی پرکار کے آتنک سے جہازوں کو بچانے میں لگی رہی ہے سومالی ڈکیتوں سے لے کر ہیوٹی ریبلز تک بھارت نے خود کو سمدر کے ہیرو کے روپ میں ثابت کیا ہے تو یہاں ایک بات ہے کہ چین کتنی بھی بھارت اور امریکہ کے خلاف سمدری یدھ کی تیاری کر لے لیکن کیا اسے جیت کی کوئی سمبھاونہ ہے میرا سوال ہے کہ آپ کس پکش کو مضبوط سمجھتے ہیں اپنی پتکریہ نیچے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں